پڑھا لکھائے بچوں کو خابل بنائیں اس کی اہمیت اتنی اہم ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے پیروں پہ قدموں پہ ٹھہرنے کے مضبوطی دینے کے لیے آپ بچوں کو سکولہ اور کالج اور مختلف پروفیشنل کی قابلیت دلا کر بناتے ہیں کیوں؟ اگر وہ پڑھائی سے محروم ہو جائے تو زندگی بھر جخالت سے روٹے گیٹھتا ہے مگر ایک سوال آتا ہے کہ جو ایمان سے اور آخرت کی فکر سے محروم ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں روتے بیٹھتا ہے اس لیے وہ فکر اور وہ آخرت کی سونچ ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کس انداز سے پیش کیا ہے غور کر کے دیکھئے سمجھ میں آتی ہے بات اللہ رب العزت فرمائے یا ایوہاں لذین آمنی ایمان و اللہ اکتقو اللہ اللہ سے دھرو کیوں؟ کیونکہ وَالْقَمْبُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کل کے دن کے لیے آپ نے تیاری کیا کیا؟ کل سے مراد قیامت تھی اور اللہ تعالیٰ کل کا لفظ دیا ہے کیونکہ انسان دنیا میں غفلت میں اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ کام جو آج نہیں ہو کل کل نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کل کا بھروسہ نہیں بھروسہ اس بات کا ہے کہ کل آئیں گا آپ رہیں گی یا نہیں رہیں گے وہ دیکھی کہ آپ وہ دنیا میں تو نہیں چلے جائیں گے اس لیے یہ فکر آخرت مؤمن کے ایک ہمیشہ نسب العین ہے وہ سونچ لے کر چلتے رہتا ہے اور زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت جو قرآن میں دی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بتائے گئی یہ دو چشمیں آنکھوں سے اپنے آپ کی بصیرت کو کھول کر دنیا کی حقائق کو جانتا ہے آخرت کی تیار کو پہچانتا ہے اپنا مخام کس جگہ اس کو بیٹھنا چاہیے کس جگہ آرام کرنا چاہیے وہ اس کی فکر سے اپنے آپ کی تیاری میں بے شمار امور کی تدابیر یہی سے شروع کر دیتا ہے اس لیے عقل مند ایمان وحی ہوتا ہے جو دنیا سے اپنے آپ کو چھوٹکارہ دلا دے اس سے قبل کے دنیا اس کو چھوڑ دے عقل مند سمجھدار ایمان وعلی وحی ہوتا ہے جو اپنے قبر کے ساز و سامان کو یہاں سے ابھی سے تیار کر کے جمع دے اس قبر میں داخل ہم اسے پہل عقل مند سمجھدار ایمان وعلی وحی ہوتا ہے جو اپنے رب کو خوش راضی کر دیتا ہے اس رب کی ملاقات سے پہلے ہمیشہ زندگی میں ایک مؤمن کی تصور وحی فکر کرتی ہے کہ اللہ تعالی آج مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے اس کو یہ روزہ نہ اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے کون سے کون سے نیک عمال میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا اس کو کب عدا کروں گا اللہ کو اس عدا سے کیسا خوش کروں گا دنیا والوں کی خوشعمتیں اور ان کے دکھاؤے میں اپنا بڑا پھن دکھانا یہ کوئی مقصد نہیں تھا مگر مقام اللہ کے نزدیک کہ سچے بندے پکے ایمان والے اور مخلص بندے تقویٰ والے زندگی دوزارنے والے پریزگاری کے دنیا میں تیرے لئے نہیں آیا ہوں مجھے تیر سے بڑی چیز سے ملاقات کرنا ہے خیم س shocked جا رب میں جا له جا رب میں جا رب میں جا رب میں رحت کہل لک جا رب میں رحت کہل لک جا رب و moisturizer جا رب مجھے تیرے لگا مجھے تکل لک